سوئی سائٹ باومر ہے یہ ٹرین ہے اور سوئی سائٹ باومر کی اس کی ہسٹری ہے اور اس واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے یہ اس واقعے میں سمیلے سیکنڈ ارینجمنٹ تھا اگر پہلے والا سوئی سائٹر جو ہے if he fails تو اس کو لانچ کیا جائے گا اس ملزم کا نام جو ہے ہے امتیاز خان اور تورہ شپا ہے اور یہ زاؤ شونکڑے کے رہنے والا ہے شونکڑے کے اور اس کو جو ہے سی ٹی ڈی نے نو ایڈ فورسمنٹ ایجنسیز کے تعاون سے گرفتار کی ہے اس کا ہینڈر جو ہے جب بکوا پہلا والا سوئی سائیڈر اس کو کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کا ہینڈر اس کو یہاں سے لے کر غائب کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سوئی سائیڈر ہے اس کا تنظیمی نام کاری کاری ہے اور یہ جو ملزم آپ کے ساتھ نے پیش کیا جائے گا اس نے اور اس کاری جو بلاسٹ میں مارا گیا سوئی سائیڈر بلاسٹ میں انہوں نے افغانستان کے علاقے کندوز میں ایک ہی مرکز میں ٹویننگ آسے لکی وہاں پر پانچ سے اور بھی سوئی سائیڈر ان کے ساتھ زیرہ تربیہ تھے یہ جو ملزم امتیاز اور کاری کاری آپ کو یاد رہی ہے یہ وہ ملزم ہے جو بلاسٹ میں مارا چاہ چکا ہے ان دونوں نے افغانستان میں کاری بسیر کے مرکز اختنکیہ میں ٹویننگ آسل کی اور یہ دے جس سنیک ڈین ٹو پاکستان یہ بھی پتا چلا ہے تفتیش سے کہ ملزم امتیاز اور خود کوش حملہ آور اور یہ جو خود کوش حملہ آور جو مارا گیا ہے اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کا نام عبدالغفار سوری غفار اور سلمان آپ کو پتا ہے ان کے بہت سارے تنظیمی نعم ہیں یہ دو نام ہمارے سامنے آئے ہیں غفار ایلیس سلمان یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جو غفار اور سلمان ہے وہ بروز وکوا سوئی سائیڈر جس کا نام تنظیمی نام کاری ہے اس سے رابطے میں تھا اب ہم جو ہے تمام پولیس مل کر لوگ پورٹس پورٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس کاری کی ہینڈلر اور ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کی بھی امراض پورٹس کر رہے ہیں یہ تھی آج کی جو اپ ڈیٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا اب آپ لوگوں کی کوئیسٹنز جو ہیں اگر کوئی ہیں تو یہ موسٹ ویلکم ابھی تک تو آپ کے صاحب نے ایک ملزم امنا رہے ہیں اسی کو گرفتار کیا گیا ہے سر یہ بتا دیں کہ ایک ایک ہی جو پشاور پہ جو بلاس تھا اس میں سوسائلر تھا اور جو وڈیوز آئی ہیں اس میں اس کے ساتھ ہینڈلر بیٹھا سوسائلر کی جو سر ایڈنفکیشن پتا دیں اور سیکھتی جو ہینڈلر جو را تھا ہینڈلر پہ اس کے ساتھ پوٹیجز میں آیا ہے اس کے بسر اگر ڈیٹیلز ہیں وہ بھی بنا دیں اس میں صرف اگر ہم نے بلوچستان کو مضبوط بنانا ہے مستحقم بنانا ہے ترقی یافتہ بنانا ہے اور باقی دنیا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا ہے تو آئی ٹی کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس پہ بھی توجہ ہمیں بھرپور دینی پڑے گی اس کے ساتھ آئی ٹی ایڈکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے 450 آئی ٹی ٹیچرز کو پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے سترہ گریٹ میں بھرتی کیا گیا سنگل نیشنل کریکیولم یقصہ قومی نساب یہ تھری فیزز میں اس کا یہ پروجیکٹ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے فرسٹ فیز جو ہے وہ بلوچستان میں ایڈاپٹ کر لیا گیا ہے اب اس کے باقی دو فیزز ہیں وہ ان پروسس ہیں چھے سو پانچ میلین روپے کا پروجیکٹ سی پی ڈی کنٹینیوز پروفیشنل ڈیویلپمنٹ اس کو بھی آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ ایک بہت احسن اقدام ہے گورنمنٹ کی جانب سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو میں آپ کو پہلے سوال میں جواب دوں گا دوسرا سوال جو ہے دیکھیں یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے اس پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہم سلو جاتے نظر آ رہے ہوں گے لیکن جتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو فکس کرنے جا رہے ہیں تو بطور انبیسٹیگیٹر ریسپونسیبل پولیس آفیسر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کو میں پھانسی کے گھاڑ چڑھانے جا رہا ہوں تو اس کے لئے کافی اتیاد کرنی پڑتی ہے آپ کو ایمیڈنس کلیکٹ کر کے اس لیول تک لگانا ہوتا ہے کہ وہ ڈاٹ ٹو ڈاٹ ملے اور ریفیوٹیبل قسم کے ایمیڈنس ہو تاکہ کسی جگہ پر جا کے پروسیکوشن فیل نہ ہو اس لئے اس کو اتیاد کی جا رہی ہے اور جس طرح اب اگین سوشل میڈیا پر ایک سو ایک کہانیہ ہے کہ جی اس کے پیچھے یہ قوتیں ہیں تو وہ قوتیں ہیں جس دن قوت کا ایمیڈنس آگے انشاءاللہ آپ سے شیئر کیا جائے گا دوسرا سوشل میڈیا پر رہی جاتے ہیں سر تھوڑا ساگ گراؤن کی صورتیان بتا دے سر واقعہ جب ہوا پشاہ پولیس رائے سے اس سے پہلے ہی عملہ اور ایک دن تو اپنیستان میں ایک دن میں نہیں آئی یہاں پہ رائے ہوں گے کئی ٹھہرے ہوں گے کسی نے صورت فرام کی ہوئی گی کوئی مقامی لوگ ہوگے کن علاقوں تک آپ کی رسائی ہوئی ہے انسٹیفیگیشن آپ نے تمام پہلوں سے کر رہے کہاں پہ رکھیں ایبر پکتوں پا کے اکی نلاقوں سے یہاں تک آپ کو پہنچے انسٹیفیگیشن میں اب تک ایک مہینے سے زائد کتنا کام پیچھے ہوا اگر وہ شیئر کر دے سر تھوڑا سوڑا سوڑا کہاں سے اس کو یہ نیٹورک کہاں پر بیٹھ کر ایبر پکتوں پا کی سرزمین پہ کہاں پر آئے تھے کہاں سے رکھے تھے پھر پشاور پولیس نے آئے اس سے پہلے کتنی بار کی سیری کا وزٹ کر چکے دیکھیں جی میں آپ کو جو آپ یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی ڈیٹیلز کے کہاں سے آئے کہاں چلے گئے کہاں پہنچے میں نے آپ کو بتایا رہا ہے کہ اس کے ہینڈر تک ہم پہنچ گئے ہیں اگر آپ اس کا یہ پوچھیں گے کہ وہ ہینڈر کون ہے کس ایریا میں ہے وہ اس کے لئے میں معذرت کروں گا اس وقت ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ الیٹ ہوتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ ہیز اولویز اولویز ٹو سٹیپس اہیڈ آف نو انفورسمنٹ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ پولیس میں سے کوئی ذمہ دار ہے کے نہیں ہے بڑی تھوڑو انکواری ہوئی ہے اس پر بڑی تھوڑو انکواری ہوئی ہے سو فار ہمیں پولیس میں کسی ایلیمٹ کا نہیں اندازہ ہوا ایک جو بات آپ نے کی ہے کہ اتنا بڑا یہ کیسے آگئے ظاہری بات ہے اسی دن نہیں آئے کوئی چار چھے دس دن پہلے آئے ہوں گے رہکی بھی کی ہوگی پر آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے کتنا بڑا صوبہ ہے اور پوری دنیا اس ٹیررزم کے خلاف لڑ رہی ہے ہم جتنے بھی ہمیں وسائل ہیں ہم ان وسائل میں میں فخر کرتا ہوں میں کیپی پولیس کا حصہ ہوں اس کے پی پولیس نے بڑی جاننے قربان کی ہے چیلنج بڑا ہے اس چیلنج کو ہم فائٹ بھی کر رہے ہیں کرتے بھی رہے گے انشاءاللہ سر جو خوٹی جائی ہے آپ کی چیزوں کیمروز پر جائے گا لیا ہے جو خوٹی جس چیزی ہیں آئے یہی خود پش حملہ آور ہے جو ناکو کے رکھتا ہوں اندر آیا ہے جو پولیس پردی میں تھا ہے جو اس لیے کہتے ہیں کہ یہی تھا کہ اس کے تو ڈی ای نی میچ کر گئے اس کے جو ٹریسیز ہیلمٹ سے اس کی یونی فارم سے اس کی کپڑے سے پھر اس کا ایک سر ملا دو ٹانگیں ملیں ہوت سیکل ملا تو ڈی ای نی پروفائل سارے جیزوں سے اٹھایا گیا تو پی ای فی سے لاہور سے جب اس کی میچنگ کرائے تو اول آف دیم میچڈ سب تک کتنے گرفتاریہ اس کیسے اندر ہوئی ہے ایک گرفتاری ہوئی ہے سب کیا کہیں گے یہ دہشت گردے جس نے خود پش حملہ کیا تھا یہ بشاور آیا تھا بشاور میں رہے بھی چکا ہوگا اس کا جو دوسرا ساتھی آپ لوگ نے پکڑا ہے یہ بھی بشاور جس کی گرفتاری کے لئے جس نے خود پش حملہ کیا تھا اس کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے یہ میں چند دن بعد میں بتا دوں آپ کو چند دن ٹھہر جائے اب we've got all details لیکن آپ کو نام بتائی جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ جائے ٹھہر کی ریپورٹ کا خلاصہ آپ کو بتا رہوں گے اور ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں اور میں آپ کو کچھ یاد کرانا چاہوں گا ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ویسٹرن برن اور ویسٹرن پولیس ہیں ان ٹرمز ایڈوانس ان ایڈوانس ان ایڈوانس ان ایڈوانس لیکن آپ کو یاد رہے کہ وہ لوگ کم از کم کم از کم پینتیس پینتیس سال تک بھی ایک کیس کی تفتیش کرتی ہمارے نوٹس میں ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں جس میں وہ تقریباً پینتیس پینتیس سال تک تفتیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ جلدی ہوگا ٹریس میں نے آپ کو بھائی پہلے بھی بتایا کہ میں کسی علاقے سے گرفتار کیا گیا یہ نہیں بتاؤں گا لیکن یہ کہ یہ شوکڑے کے رہنے والا آپ کو پہلے پہلے بتایا ہے اور یہ کندوز کے علاقے میں مہابر یا زیر تربیت رہا ہے جی امتیاز ہے کندوز کے علاقے میں اور انشاءاللہ جلدی اچھا پہلی بات آپ کے سوال پہلے سوال کا جواب یہ ہے جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دو تھے اور خیبر تھا اور پاسپورٹ تھا آپ اسے پوچھے جا کے کہ اس کو کہاں سے پتا چلے مجھ سے تو وہ بات پوچھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ دیکھیں تو زیادہ مناسب ہے جس کو شوق ہو لیتا جا کے دیکھ لیں دیکھ لیں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں پولس لائن سمجھے سے متعلق انہوں نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلر کو ٹریس کر لیا گیا یہ ایک خودکش تماکہ تھا اور تین سو کیمرو کی مدد لی گئی ڈیجیٹل اور جیو فینسنگ بھی کی گئی ایک کلدن تنظیم سے ان کا تعلق ہے اور تمام تر منصوبہ بندی اور تربیت افغانستان سے ہی لکھ گئی تھی